نمازکار دوستو میں انساری سر نرڑے کے ڈیمی یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو اس کے پہلے پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بچے میں بھاس آگر دوست کیسے ہوتا ہے اور جو ہے بھاس آگر دوست کون کون سے ہیں کیسے کیسے اتپن ہوتے ہیں اب دوستو پرسنیاں اٹھتا ہے کہ جب کوئی بچہ بھاس آگر دوست سے گرسیت ہے تو اس بچے میں بھاس آگر دوست ہم کیسے کریں اس کے لیے کیا کیا سٹیپ ہم پالن کریں گے کیسے اس بچے میں بھاسا کا وکاس کریں گے اگر کوئی بچہ بولتے سمیں ناسکہ کا یوچ کر رہا ہے تو ہم کیسے اس میں صدار کریں گے کوئی بچہ بولتے سمیں حکلا رہا ہے تطلا رہا ہے تو اس میں بھاسا کا وکاس ہم کیسے کریں گے اور دوستو آپ کو بتا دیں ابھی کہ اگر کوئی بچہ بولتے سمیں آنسی گروپ سے بھاسا کا دوست سے گرسیت ہے تب اس میں بھاسا کا ویکاس ہم کا ایسے کریں گے یاد رکھے گا بچہ دوستوں اگر کوئی بچہ یادی بھاسا کا دوست سے گرسیت وہ پونڈ روپ سے پوری طرح سے اگر گرسیت ہے جیسے مالی جی اس کا موہ ہٹے ڈھائے مالی جی پیرایلسس ہے مالی جی نوست کٹے ہوئے ہیں تو ایسے بچے میں پوری طرح سے سدھار نہیں ہو سکتا ہے جو آنسک روپ سے بھاسا ہی دوستے گرسیت ہوتے ہیں ان میں سدھار کی پوری سمبھاؤنائی رہتی ہیں اس لئے دوستوں یاد رکھے گا جو بچہ پونڈ روپ سے گرسیت ہو اس کے پونڈ روپ سے سرست ہونے یا صحیح روپ سے اچھارن کی پوری آسا یا امید نہ کی جائے اس لئے آپ ایسے بچوں کو پڑھانا مت بند کیجئے گا یا اس میں بھاسا کا ویکاس کرنا مت بند کیجئے گا کیوں کیونکہ آپ اس بچے کو بے جھجک سہج اور سابحاوک دھنگ سے اپنے ویچاروں کے آدان پردان کی یوگی تو بنا سکتے ہیں آپ اتنا یوگ بنا دیجئے کہ بھلے وہ ناسکہ کا یوز بھلے کر رہا ہو لیکن سماج میں جا کر کہ اپنے ویچاروں کو سہج دھنگ سے ویکس کر سکے بینہ سنکوچ کے بینہ کسی بھید بھاؤ کہ وہ اپنے ویچاروں کو سہج اور سوابحاوک دھنگ سے پرکٹ کر سکے اس یوگی بنا دیجئے تو چلیے لے کے چلتے ہیں آپ کو کہ کوئی بھی بچہ بھاسا گدھو سے گرسیت ہے تو اس بچے میں بھاسا کا ویکاس ہمیں کیسے کرنا چاہئے کیا کیا کرنا چاہئے پھرسٹے سٹیپ دوستوں آپ کو بتاتے ہیں جب کوئی بچہ بھاسا گدھو سے گرسیت ہے تو آپ جانتے ہیں اس بچے میں کیا ہوتا ہے بچے میں ہینطہ کی بھاونہ پربل ہوتی ہے بچہ بولنے میں سنکوچ کرتا ہے سنکوچ کرتا ہے بچہ بچے کا ٹھیک ڈھنگ سے ٹھیک ڈھنگ سے سما یو جن نہیں ہو پاتا ہے اسی طرح سے دوستوں کسی بھی بچے میں آپ بولنے سے سممندی جھجک دور کرنے کے لیے ہینطہ کی بھاونہ کو دور کرنے کے لیے بچے کا دھماچ کے ساتھ ٹھیک ڈھنگ سے سما یو جن کے لیے آپ سب سے پہلے دوستوں آپ جانتے ہیں بھاسا گدو سے بچہ کیا کرتا ہے نروس رہتا ہے بولنے میں سنکوچ کرتا ہے جھجک کرتا ہے پریڈام سورو مکھی دھارت سے الگ ہونے لگتا ہے اس لیے آپ سب سے پہلے پہلا کام یہی کیجئے گا کہ اچھے سمردھ بھاسک واتاورن کا نرمان کریں آپ سب سے پہلے آپ اچھے سمردھ بھاسک واتاورن کا نرمان کرنا چاہیے آپ کو ایسا کیوں کریں گے آپ اس لیے کریں گے کہ جس سے کی بچہ سہستہ کی انبھوت کر سکے بچہ سہستہ کا انبھو کا انبھو کر سکے کیوں کریں گے اس کا پہلا ریزن ہے کہ آپ بچے میں سہستہ کا انبھو کرا سکیں گے بچے میں سوابھاوکتا کہ گوڑوں کا کیا کریں گے وکاس کرا سکتے ہیں آپ جس سے بچہ سہج اور سوابھاوک دھنگ سے اپنے ویچاروں کو پرکٹ کر سکے اس کے بعد دوستوں آپ اس لیے کریں گے کہ بچہ بولنے میں سنکوچ نہ کریں بولنے سے سمبندھت جھجھک دور ہو سکے اسی طرح سے آپ بچے کا ٹھیک ڈھنگ سے سمائیو جن ہو سکے اس لیے ہم اچھے سمرد بھاسک واتاورن کا نرمار کرتے ہیں پرسنیہ اٹھا دوستوں کہ اچھے سمرد بھاسک واتاورن کا نرمار کیسے کیا جائے کیسے کیا جائے کیوں کریں گے تو آپ جان گئے کیسے کیا جاتا ہے تو دوستوں اچھے بھاسک واتاورن کے نرمار کے لیے آپ سکھشک کو بچوں سے ادھک سے ادھک بات چیت کرنے کا اوسر دینا چاہیے اس کے ساتھ ہی ساتھ دوستوں بچوں کو پرس پر پرس پر بات چیت کرنے کے لیے کرنے کے لیے پروتساہیت کرنا چاہیے اور دوستوں آپ کو بتا دیں اچھے بھاسک واتاورن نا کی بچہ بولنے لگے گا جب بچہ سہج اور ساتھاوی دھنگ سے ستہ بولا تو یاد رکھئے گا ایک کام ضرور کیجئے گا آپ آپ اس کے بولنے کی پرکریہ کو بار بار پرکریہ مد کیجئے گا اس نے کہا ہے کہ سکھشک ہو چاہے گا آردینس ہوں بچے سے پورڈ پریپکو ہونے کی اپیکشہ نہ کریں پورڈ پریپکو ہونے کی اپیکشہ نہ کریں اگر آپ بچے سے پورڈ پریپکو ہونے کی اپیکشہ کریں گے تو دوستوں آپ گھبرا جائیں گے اور اپنا دھائرک ہو دیں گے اس لئے یاد رکھے گا بچے پوری طرف سے پریپکو نہیں ہو سکتے ہیں پھر بھی اب بچہ کیا کرے گا بولنے لگے گا اب جب بچہ بولنے لگا تو ہم کیا کریں گے اس کی گلتیوں کو یا کہہ سکتے ہیں اس کی گلتیوں کو جانیں گے کیول گلتیوں کو جان لینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے دوستوں آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کی گلت آدتیں جب وہ بول رہا ہے تو آپ یاد رکھئے گا اس کی گلت آدتوں کو نیانترت کرنا ہے گلت آدتوں کو نیانترت کرنا ہے اور بتا دیں آپ کو ان گلت آدتوں کے نیانترن کے لیے آپ بچے کے ساتھ سہانو بھوٹی کا ویوہار کریں سہانو بھوٹی اوام اس نیح کا ویوہار کریں ارثات بچے کے ساتھ مطر وط مطر جیسا ویوہار کریں اور گلت آدتوں کے نیانترن کے لیے آپ سویم اس کے سمکش آدرس پرستت کریں بولنے کا آدرس پرستت کریں آپ سویم بچے کے سمکش بولنے کا آدرس پرستت کریں اور جن دھنیوں کو بچہ گلت بولنا ہے اسے ادھک سے ادھک آپ بچے سے بولوائیں جن ویشیش دھنیوں کو بچہ گلت بولتا ہے اسے ادھک سے ادھک بولوائیں نیانترن کے لیے علاقے بولیں بولوائیں بولوائیں اس کا کیا تات پر ہے آپ دھائر کھو دیئے اس لئے سکھک کے اندر جو مکھے گھن ہوتا ہے دھائر کیا ہوتا ہے اور سکھک کو کبھی اپنا دھائر نہیں کھونا چاہیے اس لئے آپ دھائر کا پرچے دیتے ہوئے بچے کے گلت آدھتوں کے لیے انترن کے لیے پریابت آسر دیں کیونکہ بلوم نے بھی بتایا ہے کہ آدھتوں کا نرمان سکس سٹیپ میں ہوتا ہے دھرے دھرے ہوتا ہے کریاتمک چھتر کا نرمان دھرے دھرے ہوتا ہے اس لئے بچے کو جب تک آپ پریابت آسر نہیں دیں گے بچہ اپنی گلتیوں کو دور نہیں کر سکتا ہے آسر کے ساتھ ساتھ آپ بھاسائی پریوگ کے بھی ادھک آسر دیں جس سے بچہ اپنی گلت آدھتوں کو کیا کر سکے نیانترت کر سکے اس لئے جب تک بھاسائی پریوگ کے آپ بھاسائی پریوگ کے آسر دیں اگر نہیں دیں گے تو بچہ اپنی گلت آدھتوں کو نیانترت نہیں کر سکتا ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی بچہ بھاسا گت دوست سے گرسی تھے تو آپ اس بچے میں بھاسا وکاس کے اس کے ساتھ ہی ساتھ دوستوں آپ اس کی گلت آدھتوں کی نیانترت کے لئے بیبن پرکار کی سہائق سامگری ویشیش روپ سے آڈیو ویزوال ایٹس اور تھات سرب درس سامگری کا یوگ کر کے آپ بچے میں بولنے کا اوصل کا یا بھاسائی دوست کو دور کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے دوست کوئی بچہ بھاسا اگر دوست سے گرسی تھے تو اس بچے میں بھاسا کا وکاس آپ ایسے کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں پرسند کیسے آتا ہے کوئی بچہ آپ کی ککشا میں حق آرہا ہے تو اس میں بھاسا کا وکاس کیسے کریں کوئی بچہ بولتے سمجھ نہ دھونیوں کو غلط طریقے سے بولتا ہے جیسے مان لیجیے رادہ نام کی بچی بولتے سمجھ اڑا کو رکھتی ہے تو اس میں بھاسا کا وکاس کیسے کریں گے تو یاد رکھئے گا ایسے بچوں میں آپ جانتے ہیں کہ ہینتہ کی بھاؤنا پربل ہوتی ہے ہینتہ کی بھاؤنا کو دور کرنے کے لئے آپ اچھے سمرد بھاسک واتاورن کا نرمان کریں بچوں سے گھل مل جائیے تب جا کر ان میں سہستہ اور سواب حوکتہ ہوتی ہے کیونکہ بولنے یا لکھنے میں سہستہ سواب حوکتہ کا ہونا انیمار ہے اگر وکلپ میں کہیں پر بھ بولنے یا لکھنے کو سل کی بات آئے تو یاد رکھے گا وہ سب سے بیٹر مانا جائے گا اور سارے پریوگ ویر تھمانے جائیں گے کیونکہ وہ بچے کے سویم کی انتر آتما کی آواز ہوتی ہے دوستوں بھی کر سکتے ہیں 94 73 88 83 اس پر آپ میسیز بھی کر سکتے ہیں اپنے پرسنوں کو دے سکتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب کمنٹ باکس میں جا کر کے بھی آپ اپنے بیچاروں کو رکھ سکتے ہیں اور ہم لوگ آٹھ بجی قریب لائیو آتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنے بیچاروں کو رکھ سکتے ہیں دوستوں ٹھیک ہے دوستوں نمسکر